الحمد للہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین وعلى آله التاهرین وصحابه المطاهرین وابنه الغوص العازم الجیلان محی الدین واہل بیته اجمعین ام عباد عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العزیم والفرقان الحمید قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله البصیر القدیر وصدق رسوله البشیر النظیر والحمد لله و بالعالمین لا اتشد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المزنبین رسولِ گرامی وقار نحبوبِ پروردگار دونو عالم کے مالک و مختار رضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارے پورنوار میں درود شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں پڑھئے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ نبی المعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و سلام علیہ کے یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لئے اور دونو شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلیہ و باری سلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات عاشق عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا جلسہ جو محرم الحرام شریف کا چھٹمہ جلسہ ہے سہیدانِ کربلا کے نام پر اس محفل کا ہی نقاد ہوا ہے شمع رسالت کے پروانوں کو دعوتیں دی گئی ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ جمیل سماعت فرمانے کے لئے آپ سب حضرات تشریف لائے ہیں رب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ میں سنی جامعہ مسجد کا پڑھیا کے تمام ارکان اور اس چلسہ کے تمام معاملین کی محنتوں کو قبول فرمائے آمین اس جلسہ نور کو ہمارے اور آپ کے لئے ذریعے نجات بنائے میں نے کل اپنے مختصر بیان میں خلفاء عربہ کے تعلق سے کچھ عرض کیا تھا آج آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا اعلان کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے کہ اہلِ بیتِ اطحار کے فضائل بیان کیے جائیں لیکن ایک گوشہ سیرتِ رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ جس گوشے پر لوگوں کی زبانیں کھلتی رہتی ہیں اور نجانے کیا کیا وہ سونچ جاتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امامین کریمین کے نانا حضور امام الانبیاء علیہ السلاة والتسلیم کی مقدس زندگی کا وہ گوشہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا جائے دھوکے میں آنا جائے کہیں فکر آگہی دھوکے میں آنا جائے کہیں فکر آگہی یا قائے کائناک لباسِ بشر میں ہے حسبِ معمول نات شریف کے دو چار شعر سن لیجیے اسی سے بیان کا آغاز ہو صدق لین نور کا ان کے گھر سہر گئی صدق لین نور کا ان کے گھر سہر گئی حضرتہ مینع کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی حضرتہ مینع کی مصطفیٰ سے بھر گئی تابو ناک تابو ناک ہے زمین و آسمان مصطفیٰ مصطفیٰ کی نور سے کائنات بھر گئی مصطفیٰ کی نور سے کائنات بھر گئی اور قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی صدق لین نور کا ان کی گھر سے ہر گئی حضرت آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب قبر میں ہوئی نصیب بوبہ کربہ صدق دل دیکھتے ہیں عین نور بوبہ کربہ صدق دل دیکھتے ہیں عین نور کج نگاہ بوجھ ہی جانبِ بشر گئی اور حضرت آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی مصطفیٰ سے بھر گئی دروش شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود بالکرم وعلیٰ علیہ و بارک السلم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس شان سے حسان بولے فیدائے حامل قرآن بولے غلام موقع ایمان بولے انہوں تا رس دقیقہ دان بولے عدب کا مطلعی تابان بولے وحسنو منکا لم ترکتو عینی واجملو منکا لم تلدن نساو خلقتا مبرعا من کل عیبن کان نکاقت خلقتا کما تشاو ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمالے بیاد بیشت حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا اولو لا الہ الا اللہ اے لوگو تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھلو پفلعو فلاح پا جاؤگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہونا تھا کہ مکہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ محمد تو رسالت و نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن یہ بازار میں چلتے ہیں محمد رسالت و نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ ہم سے اور آپ سے ملتے جلتے ہیں ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح بیوی بچوں والے ہیں ایک ذہن کفاران مکہ کا یہ بھی گیا وہ یہ سوچنے لگے کہ جو نبی ہوگا وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا جو نبی ہوگا وہ بازاروں میں نہیں چلے گا جو نبی ہوگا وہ استواجی زندگی میں نہیں ہوگا اس لئے کہ ان کے سامنے اگلے پیغمبر حضرت عیشہ علیہ السلام کی مثال موجود تھی کہ حضرت عیشہ علیہ السلام نے شادی نہیں کی حضرت عیشہ کی اولادیں نہیں ہوں حضرت عیشہ علیہ السلام نے شبر کا وہ پیغام دیا کہ آپ ہی کے پیغام میں سے یہ پیغام تھا کہ اگر کوئی ایک تمہارے رخصار پر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا رخصار بھی اس کے لئے تھپڑ کے لئے پیش کر دو یہ پیغام بھی حضرت عیشہ پیغمبر علیہ السلام نے دیا تھا حضرت عیشہ علیہ السلام کی مثال ان کے سامنے موجود تھی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں اور ایسے پیغمبر ہیں حضرت عیشہ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا ان کی اماں کو خدا کی بیوی کہہ دیا تھا کس بنیاد پر حضرت عیشہ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا عیشہ یوں نے قرآن شریف میں اس وجہ کو تلاشو کہ حضرت عیشہ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں کہا عیشہ یوں نے کیا عیشہ یوں کے پاس ذہن و فکر نہیں تھا کیا عیشہ یوں سنجیدگی کے طور پر نہیں سونچ سکتے تھے آج پوری دنیا میں سائنسی طور پر مادیت نے جو ترقی حاصل کی ہے زیادہ تر حصہ عیشہ یوں کے ذہن و فکر کا ہے لیکن یہی عیشہ ی ہیں حضرت عیشہ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں کس بنیاد پر انہوں نے خدا کا بیٹا کہا تھا جب تاریخ کے جھروکوں میں جھاک کر کے دیکھو گے تو تمہیں حضرت عیشہ پیغمبر علیہ السلام کی مقدس زندگی کے وہ پہلو دکھائی دیتے نظر آئیں گے کہ جن پہلو کی بنیاد پر کہہ دیا تھا عیشہ یوں نے کہ عیشہ پیغمبر خدا کے بیٹے ہیں مسئلہ نے ایک معاملہ تو یہ سامنے آیا کہ جب ان لوگوں نے چاہا کہ حضرت عیشہ پیغمبر کو فانسی دے دی جائے اور فانسی کے پھندے پر چڑھایا تو حضرت عیشہ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عیشہ پیغمبر آسمان پر چلے گئے ہمارا خدا آسمان سے زمین پر آیا تھا اور پھر زمین سے آسمان پر چلا گیا ہمارے خدا کو یہ مارنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں حضرت عیشہ پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی اور کس کو خدا کا بیٹا کہا گیا حضرت عزیر علیہ السلامت تسلیم کو حضرت عزیر علیہ السلامت تسلیم کافی عرصہ کے بعد جب زندہ ہوئے آپ جس سواری پر سواری کرتے تھے اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تھے اس کا وجود نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو بھی زندہ کر دیا تو قوم نے کہہ دیا یہ شان علاوہ خدا کی اور کسی کی ہوئی نہیں سکتی ہے تم خدا کے بیٹے ہو گویا مردوں کی ریزہ ریزہ ہڈیوں کا ہونا اور پھر اُلپر اس سواری کو جندہ زندہ کر دینا اس بات پر انہوں نے تیہ کر لیا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں وہ گویا حضرت عزیر علیہ السلامت تسلیم کے موجزہ کو دیکھ کر کے یہودیوں نے ان کو خدا کہہ دیا تھا اور حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلامت تسلیم کے علاوہ کس بنیاد پر لوگوں کے ذہن و فکر بہکے اور کس بنیاد پر انبیاء کرام کے تعلق سے وہ نجانے کیا سے کیا کہنا شروع کر دیئے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا نجانے کیا کیا اپنے پیغمبر اور رسولوں کے تعلق سے وہ لوگ کہتے چلے گئے یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا کہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ہمارے بارے میں وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا بقیات تم جو چاہو میرے تعلق سے کہتے رہو آقا ار کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں مثلا خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا اللہ کا حبیب کہنا رسول کائنات کہنا نبی اللہ کہنا مختار کل کہنا مالک دو جہاں کہنا بشیر و نظیر کہنا تہا یاسین کہنا تمہیں جن الفاظ سے یاد کرنا ہو یاد کرو یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالی علیہ پکار اٹھتے ہیں کہ بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر اے اللہ کے حبیب خدا کے بعد ہم سب سے بڑا آپ کو کہیں سب سے افضل ہم آپ کو کہیں سب سے اعلیٰ ہم آپ کو کہیں سب سے بہترین ہم آپ کو کہیں بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر مختصر قصہ یہی ہے کہ خدا کے بعد افضل و اعلیٰ آپ ہی ہو خدا کے بعد بزرگ و برطر آپ ہی ہو تب ہی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں اے لوگوں تمہارے نبی کی شان و شوقت کا حال یہ ہے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے اے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی ہمارا نبی اے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ اللہ اب ذرا غور فرمائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پیدا ہوتا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں آج بھی کی جا رہی ہیں کل بھی کی گئی تھی جب نبی کونین نے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر کفاران مکہ نے کہنا شروع کر دیا محمد تو ہماری ہی طرح ہیں محمد تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں محمد تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں محمد تو ہماری طرح سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں لوگ جو کلمہ پر کر کے داخل اسلام ہو گئے تھے وہ سونچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ لوگ کیسے ہمارے آقا کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں اور ہمارے سرکار کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تب سوال ہوا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا کہیں آؤ ذرا دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا روزہ رکھنا شروع کیا اور دن کا روزہ رکھنا شروع کیا سرکار رات میں بھی روزہ رکھتے تھے اور سرکار دن میں بھی روزہ رکھتے تھے صحابہ کی نگاہ پڑی صحابہ دیکھ لیتے ہیں تو صحابہ کے سامنے تو قرآن عظیم کی آیتیں کریمہ تھیں لقد کانا لکن فی رسول اللہ عصوة الحسنا تحقیق نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناو صحابہ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر بیا وہ بھی رات بھر روزہ رکھ رہے ہیں دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں مگر رات اور دن کا روزہ رکھنے میں انہیں نقاہت آگئی کمزوری ہو گئی آقا کریم کی نگاہ مقدس پڑتی ہے ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں یہ کمزوری کیسے لاہق ہو گئی ہے اس طرح تم کمزور کیسے دکھائی دینے لگے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی طرح رات اور دن کا روزہ رکھ رہے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں ایوکم مسیلی میری طرح تھے تم نے کون ہے جو تم روزہ رکھ رہے ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کون نے طرح سے مثال دے کر کے تمہیں روک دیا ہے کی نہیں روکا ہے تم میرے کو اپنے آپ کی طرح نے سمجھنا مجھے تم اپنی طرح نہ تصور کرنا ایوکم مسیلی تم میں سے میری طرح کون ہے نہ حضرت ابو بکر صدیق ہے نبی کی طرح نہ عمر ابن خطاب ہے نبی کی طرح نہ عثمان غنی ہے نبی کی طرح نہ مولاء کائنات ہے نبی کی طرح اس وقت صحابہ نے یہ نہیں عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم آپ بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں آپ روزہ رکھ رہے ہیں رات و دن کا تو ہم بھی رکھ رہے ہیں نہیں نہیں جائے سے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایوکم مسیلی ہماری طرح تم میں کون ہے ربی تعینی و اسقینی میرا رنجے کھلاتا ہے پلاتا ہے آوہ حضرت دیکھو نبی کون نے ارشاد کون ہے انہیں ارشاد فرمایا کہ نہیں لستو اہدکم تم میں کون ہے میری طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہیں ایوکم مسیلی تم میں سے میری طرح کون ہے ذراعی سے پوچھ لیے جی یہ رات دن جو بشریت پر بحث کرتے رہتے ہیں پہلے ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لو جو نبی کو بشر نہ مانے گا وہ کافر ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے ہمارا جھگڑا نبی کی بشریت میں جو ان سے چل رہا ہے جب یہ نبی کو اپنی طرح بشر کرتے ہیں تب زبان پر ان کے پابندی لگائی جاتی ہے تم نبی کو اپنی طرح بشر بشر کی رکھ کیوں لگاتے ہو کان کلمہ پہنے والا دنیا کا مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے ساری دنیا کے مسلمان جیسے کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہ ورسول نبی کی عبیت کا اقرار بندہ مومن کلمہ میں کر رہا ہے تو فر بشر کا جھگڑا کہاں رہ گیا تم جو نبی کونین کو اپنی طرح بشر کہہ رہے ہو اس پر جھگڑا چل رہا ہے نبی کو اپنی طرح ثابت کر رہے ہو بشر تمہیں کہنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں کب حکم دیا گیا کہ تم نبی کو بشر کہو بشر مانو ماننا اور ہوتا ہے کہنا اور ہوتا ہے بندے مومن اپنے ذہن و فکر میں یہ تصور رکھتا کہ میرے آقا خدا کے بندے ہیں لیکن زبان پر کیا تمہیں ضروری ہے کہ تم یہ کہو نبی بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں تمہیں اور کہنے کے لئے جملے نہیں ملتے ہیں بات تو حقیقت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں جو نہیں مانے گا وہ کافر مگر کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ زبان سبھالو اگر آپ کے محابرے میں کہہ دیا جائے کہ ذرا آپ اپنی ماں کو اس طرح کہہ کر کے پکاریے میرے باپ کی بیوی ادھار آؤ تو یہ بتائیے اس نے غلط کہا کہ جھوٹ کہا نہ تم صد میں ہمیں دیتے نہ ہی فریاد ہم کرتے نہ کھلتے رازے سربستہ نہ ہی رسوائیاں ہوتیں آج جو بشر بشر کی رٹ لگاتے ہو جملے پر غور کرو اگر تم اپنے ماں کو کہو کہ اے میرے باپ کی بیوی ذرا مجھے کھانا دے دے تو جھوٹے ہو کی سچے ہو باپ کہنے میں سچے ہو لیکن ایسا جملہ کہنے پر تمہیں عدب بھی پابندی لگا رہا ہے شریعت بھی پابندی لگا رہی ہے یہ تیری ماں ضرور تیرے باپ کی بیوی ہے لیکن تجھ کو کہنے کے لیے جو لفظ دیا گیا ہے وہ ماں کے لفظ سے اپنے باپ کی بیوی کو پکار امی کے لفظ سے پکار والدہ کے لفظ سے پکار تجھے جو کہنے کی اجازت دی گئی ہے تیرے لیے یہ الفاظ ہیں اور سنا ذہن پر سور دے کر کے سوچئے وہی جملہ اگر باپ اپنی بیوی کے لیے بدل دے میرے بیٹے کی ماں تم یہاں آ جاؤ تو بھی عدب کے خلاف ہوگا عدب کے خلاف مانا جائے گا تم میرے بیٹی کی ماں ہے میری بیوی ہے ہی دھارا فوراں عورت گرفت میں لے لے گی کہ تمہیں کہنا ہی تھا تو بیٹے کی ماں تو کہیں ہی دیا آپ نے وہاں آپ کو اپنی بیوی کہنے کی پھر ضرورت کیا تھی فوراں زبان کو لگان دی جاتی ہے روکو زبان کو ایسا جملہ مت کہو یا تو تم میرا نام پکار کر کے کہو یا تو میرے کسی بچے کی طرف نسبت کر کے مجھے پکارو لیکن یہ جب کہو گے میری بیوی ادھر آجا میری بیگم ادھر آجا تو یہ جملہ ادھر کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تمہیں زندگی کے دستور بتائے گئے ہیں وصول اور ذابط مرتب کیے گئے ہیں اب آئیے آپ ذرا دیکھئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں جلوہ افروض ہیں بات چل رہی ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد ارز کرتے ہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دربازے مقدس پر حاضر ہوئے آواز دیتے ہیں آقا اکریم نے ارشاد فرمایا کون ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر ابن قحافہ سرکار فرماتے ہیں کون ابو بکر ابن قحافہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آئیشہ کے باپ آقا ارشاد فرماتے ہیں کون آئیشہ حضرت ابو بکر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ جو حرم سرہ میں ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں کون آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشاد پر حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے آقا اکریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعد میں ملاقات ہوتی ہے تو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے آپ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو پیش کیا تھا تو آپ نے میرے نام کو بھی سنا کہا کون ابو بکر میں نے اپنی بیٹی کی طرف اپنی نسبت کی آپ نے کہا کون آئیشہ یا رسول اللہ معاملہ کیا تھا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر لیماللہ وقت لا يسعنی فیہم ملک مقرب ولا نبی مرسل اے ابو بکر اللہ کے لئے میرا ایک ایسا وقت ہوتا ہے قلاب اس وقت میں کسی مقرب فرشتہ کی گنجائش ہوتی ہے نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہوتی ہے یا با بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا محان اللہ محان اللہ یا با بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جو بشر بشر کی رکھ لگا رہے ہو یہ کس بنیاد پر قرآن عظیم کی آیتِ کریمہ ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں اس ترجمہ کو دیکھ کر کے تم نے اپنے آپ کو نبی کی طرح کہنا کر شروع کر دیا نبیِ کونین پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہو رہی ہے مخاطب صحابہِ کرام ہیں سرکار صحابہ سے فرما رہے ہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ میں تمہاری طرح بشر ہوں میں تمہاری طرح بشر ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتِ نازل ہوئی صحابہ سرکار کے روح بروح تشریف فرما ہیں لیکن کیا کبھی روایت دکھا سکتے ہو بخاری شریف پرمزی شریف مسلم شریف مدارک شریف اور تفسیروں کی کتابیں احادیث کی کتابیں احادیث میں سہا ستہ کی احادیث کی کتابیں کسی میں آپ نہیں دکھا سکتے ہو کہ کسی صحابی نے کبھی بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بشر کہہ کر کے پکارا ہو یا انسان کہہ کر کے پکارا ہو وہ جب جب سرکار کو پکارتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہی کہہ کر کے آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتے تھے وہ اپنی زبان پر کبھی بھی بشر کا لفظ پکارنے کے لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں لاتے تھے اس لیے کہ ان کے سامنے وضاحت کی گئی ہے کہ محبوب تمہاری طرح بشر ہیں یہ فرما رہے ہیں تاکہ تم محبوب کے موجزات کو دیکھ کر کے اور محبوب کی خوبیوں کو دیکھ کر کے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا اور نبیوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہہ گئے تھے ایسے تم محبوب کے بارے میں نہ کچھ کہہ دینا کہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے تم خدا سے محبوب کی عظمتوں کو دیکھ کر کے ملا دو تمہارے ذہن و فکر میں یہ بات آنے نہ پائے قل انما انا بشرم مثلکم اے محبوب تم فرما دو میں تمہارے مثل ہوں میں تمہاری طرح ہوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اب آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے ارشاد فرمایا آئے مخاطب صحابہ ہیں اور صحابہ نے کبھی بھی سرکار کو اپنی طرح نہیں سمجھا اور نہ اپنی طرح وہ سرکار کو کہتے تھے اور نہ اپنی طرح وہ سرکار کے بارے میں سوچتے تھے اور نہ اپنی طرح وہ سرکار کے بارے میں کچھ چینی گوئیاں کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھ گیا اور آپ نے لکھ دیا اپنی کتاب میں نبی کی تازیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے تو اس میں بھی اختصار کرنا چاہیے نبی کونین کا مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے گاؤں کے ایک مکھیا کا ہوتا ہے گاؤں کے ایک چودھری کا ہوتا ہے تم نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھ کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ ہم اپنی ہی طرح سر رہے ہیں ذرا اپنی طرح سمجھنے والوں نبی کو اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھو کہ تم کیا ہو نبی کیا ہیں نبی کے تعلق سے تو ان کا رب ارشاد فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور تحقیق اللہ کی جانب ستھ مارے پاس نور آیا وہ کتاب مبین اور روشن کتاب آگئی ہے تو ایک طرف تو رب تعالیٰ اپنے مہ بوب کو نور ارشاد فرما رہا ہے سراجم ملیر ارشاد فرما رہا ہے ایک طرف رب تعالیٰ اپنے مہ بوب کو بشیر ارشاد فرما رہا ہے ایک طرف رب تعالیٰ اپنے مہ بوب کو مضدر سرس نے جو ارشاد فرما رہا ہے ایک طرف رب تعالیٰ اپنے مہ بوب کو یا جہن نبی ارشاد فرما رہا ہے یہ نہیں ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے اے میرے بندوں تم میرے محبوب کو اپنی طرح بشر کہو بگر محبوب کہہ رہے ہیں اے محبوب تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں تاکہ تمہاری نسبت تمہاری طرف تو رہے بشریت کی ہمارے بندے اپنی زبان سے تم ہیں اس لفظ سے نامان نہ کہیں عقیدہ تو رکھیں کہ محبوب تم انسان ہو بندے ہو مگر اپنی زبان پر نسلیت کا لفظ لا کر کے اے میرے محبوب اپنے ایمان کو برباد نہ کریں محبوب تم کہہ دو عقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے پر آپ نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا اور بشریت کو لے کر کے آپ بھاگتے چلے جا رہے ہیں صاحب نبی نے تو خود فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو جب نبی تمہاری طرح کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تو نبی کو بشر کیوں نہ کہا جائے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو کہنے کی اجازت کہاں دی گئی ہے آپ کو ماننے اور ایمان لانے کی اجازت دی گئی ہے کہ ہاں نبی کو بشر مانو مگر تم اپنی طرح کہاں تمہیں کہا گیا ہے کہ بشر مانو اس آیت کے مخاطب تو صحابہ کرام ہیں تم سے کہاں یہ کہہ دیا گیا صحابہ جن سے مخاطب آیت کریمہ ہے وہ تو نبی کو اپنی طرح سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور نہ اپنی طرح کہہ ہی نہیں ہے آپ کو کس نے حق دے دیا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے آسرا دیکھو بشر کا معاملہ پہلے کو پاران مکہ کے دور میں بھی آیا تھا وہ پاران مکہ کے دور میں کیسے آیا تھا اس نویت سے آیا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا محمد تم ہماری ہی طرح تو ہو محمد تم ہماری ہی طرح تو کھاتے پیتے ہو ہماری ہی طرح تو چلتے پھرتے ہو لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب سورس پر لکنے کے واقعے کو دیکھا تو سارے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کا ایک مناظرہ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم سے نمرود کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کیا تم نمرود کو خدا نہیں مانتے ہو تو آپ نے فرمایا نہیں میں نمرود کو خدا نہیں مانتا خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے ہم کو پیدا کیا تم سب کو پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم کا پورا مناظرہ قرآن عظیم میں آیا ہوا ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگوں نے کہا یہ چاند اور ستارے خدا ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے اس پر معارضہ قائم کر دیا تھا اے چاند جب تُو خدا ہے تو ڈوب کے ہون جاتا ہے اے سورت جب تُو خدا ہے تو ڈوب کے ہون جاتا ہے یہ ہر دم تُو ہونے والا خدا نہیں ہے قوم مبھوط ہو جاتی ہے نمرود کے تعلق سے بھی بتایا جاتا ہے وہ مبھوط ہو جاتا ہے اور جب ایک مناظرہ یہ ہوا تھا نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کہ یہ بتاؤ تم خدا ہمیں مانتے ہو کہا نہیں کہا تمہارا خدا کون ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے نمرود نے فوراں پکر لیا دو قیدیوں کو اور پکرنے کے بعد ایک قیدی کو مروا دیا اور دوسرے قیدی کو آزاد کر دیا کہا دیکھو میں بھی مار دیتا ہوں اور میں بھی زندہ رکھتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراں مناظرے کا روح بدل دیا آپ ارشاد فرماتے ہیں نمرود سن میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورپ سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈوبوتا ہے اگر تُو خدا ہے کہ سورج کو مغرب سے نکال دے اور مغرب مشرق میں ڈوبو دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو تسلیم نے جب یہ معارضہ قائم فرمایا فبہت اللذی تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ وہ مبہوت ہو گیا حضرت ابراہیم کے سوال کا جواب نہ دے سکا اب آپ معارضہ سامنے رکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا تھا کہ اگر تُو سورج کو پچھم سے نکال دے اور پورپ میں ڈوبے دے تو ہم سمجھ لیں کہ تو خدا ہے اس ذہن کو آپ پوچ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھئے اور سوچئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحبہ میں جب حضرت علیہ کائنات کے مقدس ذانوں پر اپنے سرعانور کو رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے اور آپ کی نمازِ اثر قضا ہو گئی تھی نبی کونین نے نمازِ اثر ادا فرما لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت علی اپنی طرح اگر سمجھتے تو ارث کر دیتے یا رسول اللہ میری نمازِ اثر قضا ہو گئی اب آپ کا کیا اختیار ہے یا رسول اللہ اب آپ کیا کر سکتے ہوں نہیں بلکہ حضرت علی صرف اتنا ارث کرتے ہیں یا رسول اللہ میری نمازِ اثر قضا ہو گئی ہے اس پر حضرت علی سے سرکار نے کوئی سوال نہیں فرمایا کہ علی تمہاری نمازِ اثر قضا کیسے ہوئی نہیں بلکہ روایت میں ہے حدیث کی کتابوں میں کہ نبیہ کونین اپنے دست پاک کو رب کی بارگاہ میں دراز فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں اے اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی تاہت میں تھے اس لیے ان کے لیے دوبے ہوئے سورج کو پلکا دے نبی کی مقدس زبان وہ ہوتی ہے دوبا ہوا سورج پلک آتا ہے اور اس کی روشنی پہالوں پر بکھر جاتی ہے اللہ اکبر اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی سے زیادہ کون قرآن کو سمجھنے والا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو صحابہ میں قرآن کو بہت سمجھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے سامنے آیتیں قریبہ ہیں قُلْ اِنَّ مَعْنَا بَشْرُمْ مِثْلِكُمْ تم فرماد و محبوب میں تمہاری طرح ہوں اور دوسرے حضرتِ ابراہیم خلیر اللہ کا مناظرہ بھی سامنے ہے کہ انہوں نے معارضہ قائم کیا تھا کہ سورج کو پچھن سے نکال دے میں تجھے خدا مان لوں گا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے ذہن فکر میں بات آ سکتی تھی کی نہیں صحابہ کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کی نہیں ابراہیم خلیر اللہ نے معارضہ قائم فرما دیا ہے کہ سورج کو پچھن سے نکال دے میں خدا مان لوں گا لیکن نہیں نہیں نبی سورج کو پچھن سے نکال بھی رہے ہیں بیبہ ہوا سورج پلک بھی رہا ہے اور صحابہ سرکار کو بشر مان بھی رہے ہیں اس لیے کہ جب سورج کو پلکنا دیکھ رہے ہیں تو نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھ رہے ہیں اور جب قرآن کی آیت پر نظر جا رہی ہے تو نبی کو خودا نہیں مان رہے ہیں اللہ اکبر یہ فرق ہے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشْرٌ مِسْلَكُمْ نعرہِ تَقْبِیر نعرہِ رسالت مذہبِ اسلام مسلکِ علی حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ اسی لیے تو آلہ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں اے لوگو لمیاتِ ناظیر کفی ناظرین مثلِ تُو نشد پیدا جانا اور جگ راج کو تاج تُو رے سر سوہے تجھ کو شہد دوسرا جانا اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروض ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تو تسلیم بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ کہ اے جبریل مجھ سے اچھا تم نے کسی کو دیکھا ہے اور مجھ سے خوبصورت کسی کو دیکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تمام پیغمبروں کی خدمت میں وہی لے کر کے گیا اور یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہو رہا ہوں یا رسول اللہ میں نے چودہ سبق الٹ پلٹ کر کے دیکھا ڈالا ہے آفاقہا گردیدام سیرے بطاورزیدام یا رسول اللہ میں نے چودہ سبق الٹ پلٹ کر کے دیکھ ڈالا ہے بڑے بڑے انبیاء اکرام کی بارگاہوں میں میری حاضری ہوئی ہے لیکن یا رسول اللہ آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا آؤ نبی کونین کو سمجھنے کے لئے آؤ ذرا تھوڑی سی توجو آپ میراج شریف کی طرف لے کر کے چلو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج شریف میں تشریف لے جانے لگے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام تو تصریب نبی کو کس انداز سے میراج میں دولہ بنا کر کے لے کر کے گئے ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں دیکھئے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے ستر ہزار فرشتوں کو لے کر کے حضرت جبریل حاضر ہو جاتے ہیں بارگاہ رسالت میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جگاتے کیسے ہیں حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَقَدْ بِلْقَدْمَئِهِ نبی کونین کے دونوں قدموں کا حضرت جبریل بوسا لے رہے ہیں اب آپ ذرا غور فرمائیے نبی کونین کے دونوں قدموں کا بوسا سید الملائکہ حضرت جبریل لے رہے ہیں جس نبی کا قدم حضرت جبریل چوم ہے اس نبی کو تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم اپنی طرح کہو نبی کونین کو دیکھو ان کی عظمت کو دیکھو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم نبی کو سمجھتا ہے تو سن کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسول سے اللہ ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ اللہ قائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسا حضرت جبریل لے رہے ہیں کیا بشر اپنی طرح سمجھ رہے تھے صحابہ نبی اکانین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس بشر کے قدم کا بوسا لیا ہے حضرت جبریل لے تو تمہیں کہنا پڑے گا حضور محمد الرسول اللہ اسی لئے ان کو ہم افضل البشر کہتے ہیں خیر البشر کہتے ہیں اپنے جیسا بشر نہیں کہتے ہیں نادان تجھے بشر ہی کا لفظ اپنی زبان پر لانا ہے تو خیر البشر نبی کونین کے لئے ہے افضل البشر نبی کونین کے لئے ہے سارے بشر میں سب سے افضل ہیں سارے بشر میں سب سے بہتر ہیں سارے انسانوں میں سب سے اچھے ہیں سارے مومنین میں سارے رسولوں میں سارے ولیوں میں سارے انبیاء اکرام میں بلکہ مقرب رسولوں میں سب سے افضل وعالی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن کا واہی دے رہا ہے تلکر رسول فضلنا مباد ہم علا باد اللہ اکبر یہ رسول ہیں جن کو اللہ نے باس پر فضیلت دی ہے اللہ اکبر رسول کو رسول پر فضیلت ہے اور یہ اپنی طرح نبی کو سوچے بیٹھے ہیں آؤ ذرا دیکھو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھنے والو کچھ تو ہوش کا دامن تھم ہو اور کچھ اپنے ایمان کی حفاظت کرو سونچو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میراش کا دولہ حضرت جبرین نے بنایا زمزم شریف سے غسل دیا گیا نورانی جوڑا سرکار زیب تان فرلا لیتے ہیں اور اس کے بعد براغ سواری سامنے آ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس پر آپ سوار ہو جائے گی جیسے میرے سرکار اس سواری کی طرف بڑھے تو وہ سواری شوخی کرنے لگا براغ ادھر ادھر مچلے لگا حضرت جبرین نے براغ کو ڈانٹا کھے ہو جا تو نہیں سمجھتا ہے کہ تجھ پر امام الانبیاء سوار ہونے والے آئیں تب تک اس کو زبان مل جاتی ہے اور وہ بول پڑتا ہے براغ اے سید الملائکہ حضرت جبرین میں جان رہا ہوں یہ امام الانبیاء ہیں مجھے معلوم ہے یہ بشیر و نظیر ہیں مجھے معلوم ہے یہ تہا یاسین ہے مجھے معلوم ہے یہ سید المرسلین ہے مجھے معلوم ہے میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ معاملہ یہ ہے اے حضرت جبرین کہ آج جیسے میرے سرکار مجھ پر سوار ہو کر کہ خدا کے طرب میں جا رہے ہیں ایسے میرے سرکار میری تمنا پوری کر دیں کہ کل قیامت کے میدان سے جب جنت میں جانے لگیں تو مجھے کو سواری ہونے کا وہاں بھی شرف مل جائے تب تک حضرت جبرین علیہ السلام سرکار کی طرف دیکھتے بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سن رہے ہیں آپ برات کیا کہہ رہا ہے آقا فرماتے ہیں ہاں جبرین میں سن رہا ہوں اس سے کہہ دو کہ میں نے اس کی تمنا پوری کر دی ہے اسی لیے تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دور و نظر دیکھو کے سننے والے وہ کان اور کان لال کرام ماتو پہ لاکھو سلام لاکھو سلام اللہ اللہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے برات نے یہ سمجھا تھا کہ یہ انسان ایک ہیں اور اسی طرح سے ہیں جیسے اور انسان ہوا کرتے ہیں نہیں نہیں اسے بھی علوہ ہے یہ سید المرسلین ہیں اور وہ بھی کہہ رہا ہے یہ امام الانبیاء ہیں وہ بھی اقرار کر رہا ہے ایک بات اور عرض کرتا چلو یہی پر یہ بھی مسئلہ حل کر لیجئے آج نبی کے دینے پر بڑی بحثیں کی جا رہی ہیں ارے یار دیکھ یہ سواری ہے یہ جانور ہے یہ نبی کونین کے تعلق سے اتنا سمجھ رہا ہے کہ ان سے جو مانگوئی آتا فرما دیں گے نبی ہیں اور تو امت ہو کر کے نبی کی عطا پر اطراز کر رہا ہے اسی لیے تو عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے نبی ہی تو ہیں کہ انہی چوکھٹ سے سب کچھ ملے گا انہی کے دربار سے سب کچھ ملے گا انہی کی بارگاہ سے سب کچھ حاصل کرو گئے نبی کونین جب جانوروں کو عطا فرما رہے ہیں تو اپنے امتیوں کو کیوں نہیں دیں گے آؤ ذرا دیکھو اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام تو تسلیم لے کر کے چلے میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں بائپ المقدس تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بشری لباس میں جا رہے ہیں اور بشری لباس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بائپ المقدس سے آسمان کی طرف چلے ہیں تو ملکی صورت میں چلے ہیں اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسانوں سے گزرے اور عرش آزم پر گئے تو اب سرکار کی صورت کیا ہوتی ہے میراج شریف میں سرکار کی تین صورتیں بتائی جاتی ہیں ایک بشری صورت اور ایک ملکی صورت اور ایک حقی صورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں جا رہے ہیں تو مکہ سے بائیت المقدس تک جا رہے ہیں اور ملکی لباس میں جا رہے ہیں تو بائیت المقدس سے ہی صدرت المنتحہ تک جا رہے ہیں جہاں حضرت جبریل کے ٹھیرنے کی جگہ ہے اور جب صدرت المنتحہ سے نبی آگے باہ رہے ہیں تو نبی حقی لباس میں ہو جاتے ہیں اب آؤ وہیں پر آپ کے ذہن و فکر میں لے کر کے چلو قرآن و حدیث پر تمہارا ایمان ہے کی نہیں نبی کی میراج کو تسلیم کرتے ہو کی نہیں نبی کونین جب مکہ سے بائیت المقدس جا رہے ہیں تو بشری لباس میں جا رہے ہیں اور بائیت المقدس سے جب آسمانوں کی سائرات فرماتے ہیں تو ملکی لباس میں سائر فرما رہے ہیں اور جب حضرت جبریل کے جگہ پر پہنچتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل چونٹر دوستی مخلسم یافتی اے نانم زہ صحبت چرات آفتی اے جبریل جب تم دوستی میں مجھے مخلص پائے ہو تو میرا ساتھ کیوں چھو رہے ہو میرے ساتھ کیوں چل رہے نہیں رہے ہو کب تک حضرت جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یک سرے موئے برطر پرم فروغ تجلہ بس زوزت پرم یا رسول اللہ اب اگر میں بال برابر آگے پہا تو تجلی کے فروغ سے میرے بالوں پرگل جائیں گے یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھو گا حضرت جبریل علیہ السلام کھہر گئے ہیں یہ نور ہیں حضرت جبریل حضرت جبریل فرشتہ ہیں فرشتوں کے سردار ہیں ان کا لقب سیدن بلائکہ ہے ان کا لقب جبریل امین ہے یہ اللہ کے حبید کی بارگاہ میں وحیل آ رہے ہیں چوبیس ہزار مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ اکبر حضرت جبریل علیہ السلام تسلیم سے جب سرکار فرماتے ہیں جبریل چلو تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں اب آگے نہیں بڑھوں گا علماء محققین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر حضرت جبریل نبی کے فرمان پر چل دیتے تو چاہے بالو پر جلیں کچھ بھی چلیں مگر عشق کی منزل اور ہوتی حضرت جبریل اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے سرکار نے فرمایا تھا جبریل چلو میرے ساتھ لیکن وارث کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں اب میں آگے نہیں بڑھوں گا میرے بالو پر جل جائیں گے تو حضرت جبریل کو بھی چاہیے تھا کہ محمد اب آگے آپ بھی نہ پڑھئے اس لیے کہ آپ تو انسان ہیں میں تو فرشتہ ہوں میں جب آگے نہیں جا پا رہا ہوں تو انسان کہاں آگے چلا جائے گا میں جب آگے نہیں جا پا رہا ہوں تو مکہ میں چلنے والے رسول آپ کیسے آگے چلے جاؤگے میں جب آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں تو مدینہ کی گلیوں میں گھومنے والے محمد آپ کیسے آگے بڑھ جاؤگے میں جب آگے نہیں چل پا رہا ہوں تو جنگ کرنے والے رسول آپ کیسے آگے بھجاؤ گے نہیں نہیں بلکہ حضرت جبریل کا بھی یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ نہیں میں ملائقات کا سردار ہوں میں فرشتہ ہوں یہ صحیح ہے میں نوری مخلوق ہوں مگر محمد تو یہ ہے کہ ساری مخلوق انہی سے ہے اور ساری مخلوق انہی کی مدھر ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تیری نگاہ سے جو شئے گزرے وہی درود پر ہے کہ ہر جز وقل ہے مدھرِ انوارِ مصطفیٰ سب سے پہلے انہی کا نور تو پیدا کیا گیا ہے اور پھر انہی کے نور سے ساری کائنات کو وجود ملا ہے حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں گا اور نبی نے بھی ارشاد نہیں فرمایا جبریل جب تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا نہیں بلکہ اب حضرت رسول کائنات تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جبریل کہہ رہے ہیں سیدھرہ سے آگے جب میرے آقا بڑھے عرش پر میرے سرکار پہنچ گئے یہ عرش کیا ہے ذرا اس کو دیکھو اے بشر بشر کی رکھ لگانے والو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنے دل میں ڈالو یہ عرش کیا ہے عرش یا اللہ کا تخت ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور رحمانو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان نے عرش پر اس طبع فرمایا اپنی شان کے لائق یہ عرش تختِ الہی ہے یہ عرش وہ ہے تختِ الہی ہے اللہ اکبر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے جا رہے ہیں تو میراج کا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس نبی کو تم اپنی جگہ تار اپنی طرح تصور کر رہے ہو اس نبی کے عظمت و وقار کو بھی سامنے رکھتے ہوئے چلو کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر اپنے قدم کو رکھ رہے ہیں اسی لئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تُو جاننا چاہتا ہے تو اس پار طور پر جان لے کہ نبی کی عظمت کا حال کیا ہے کس جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہمارا نبی میرے آقا عرش پر تصریف لے گئے ہیں عرش پر تصریف لے گئے تو ذرا دیکھو عرش سرکار کے پائے مقدس کو پا کر کے قرار پا جاتا ہے اب جب میرے سرکار عرش سے آگے بہنے لگے تو عرش سے آگے لا مکاں ہیں لا مکاں کا مطلب ہوتا ہے مکان ہی ہی نہیں جب مکان نہیں ہے تو نبی کیسے گئے جب کوئی چیز کہیں رکھی جائے گی تو وہ چیز کا وجود ہوگا جہاں رکھی جائے گی اس کا وجود ہوگا اس کو مکان کہیں گے ہم اور آپ مکان اپنے رہنے کے لئے تعمیر کرتے ہیں وہ ہمارا مکان ہے ہم زمین پر چل رہے ہیں یہ مکان ہے تھیرنے کی جگہ ہے ان ساری چیزوں کو مکان کہا جاتا ہے لیکن نبی عرش سے لا مکاں میں تشریف لے گئے یعنی لا مکاں کا مطلب ہوا مکاں ہی نہیں تو جب مکان نہیں ہے تو نبی جا کیسے رہے ہیں اپنے ذہن و فکر کو تم دوراؤ جس رسول کے بارے میں بشر بشر کی رکھ لگا رہے ہو ذرا دیکھو نبی کونین عرش سے جب جا رہے ہیں لا مکاں میں نبی جا رہے ہیں تو کیا وہی لباس نبی کونین کا ہے جو لباس نبی کا مکہ میں تھا کیا وہی لباس نبی کونین کا ہے جو لباس نبی کا مدینہ طیبہ میں تھا کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت میں ہے جو نبی کونین کی مقدس صورت مدینہ طیبہ میں ہے تو خدا کی قسم اگر انکار کرو کہ نہیں وہ صورت نہیں ہے تو میں عرض کرتا ہوں فرمیراج جسمانی مانو گے کیسے یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کو جسمانی میراج ہوئی ہے یعنی نبی نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے تو نبی اللہ مکانے جا رہے ہیں اور جسم کے ساتھ جا رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جم مکان ہے ہی نہیں تو جسم جائے گا کہیں جم مکان ہے ہی نہیں تو ہاتھ کھیرے گا کہیں جم مکان ہے ہی نہیں تو نگاہ کھیرے گی کہا جم مکان ہے ہی نہیں تو نگاہ دیکھے گی کیا جم مکان ہے ہی نہیں تو قدم رکے گا کہیں اسی لیے جب عرش سے آگے میرے آقا بڑھے تو عرش پکار اٹھتا ہے اب نبی کی عذبت سمجھنا بس کے بات نہیں ہے کہ عرش کی اقل دنگ ہے اور چرخوں میں آسمان ہے عرش کی اقل دنگ ہے اور چرخوں میں آسمان ہے اور جان مراد اب کی دھر آئے تیرا مکان ہے اور جان مراد اب کی دھر آئے تیرا مکان ہے آئے تیرا مکان ہے او پشر کی رکھ لگانے والے اپنے نبی کی عظمت عرش سے پوچھو اپنے نبی کی عظمت آسمانوں سے پوچھو اپنے نبی کی عظمت بیت المقدس کے سفر سے پوچھو اپنے نبی کا وقار تمہیں پوچھنا ہے تو سجد الملائکہ جبیلی میں امین سے پوچھو آؤ ذرا دیکھو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب لا مکا میں گئے ہیں میرے سرکار جب لا مکا میں گئے تو عرش کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے آسمان چرخ میں ہے گھوم رہا ہے سمجھ میں بات کچھ رہی آ رہی ہے اب نبی کونین کے تعلق سے سوچا کیا جائے تو آؤ فیصلہ لے لو آلہ حضرت عظیم البرکت سے آلہ حضرت عظیم البرکت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تم اپنے نبی کی اس میں راش پر ایمان رکھنا اپنے ذہن و فکر کو الجھانا نہیں کہ نبی عرش سے آگے کیسے گئے ہیں ارے سن مرد مومن سور سن لے تیرے نبی کی شان کیا ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑے چھار عرش پہ بہت سو رہی ہے نبی آگے کیسے بڑھے عرش پہ تازہ چھیڑے چھار اور فرش پہ تورفہ دھوم دھام عرش پہ تو بحث چالی ہے چھے چھار ہے کہ نبی آگے کیسے جا رہے ہیں اور زمین پہ چھاروں طرف دھوم مچی ہوئی ہے کہ نبی نکل گئے عرش سے آگے نکل گئے تو اللہ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں عرش پہ تازہ چھے چھار اور فرش پہ تورفہ دھوم دھام اور کان جیدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اور کان جیدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے تیری ہی داستان ہے یہ کام ہم جیسے بشر کا ہے یہ کام ہماری طرح ماد اللہ جو بشر ہیں ان کا ہے لگا اپنی زبان کو لگام دو آیت کریمہ کو سمجھو اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں اچھا ذہن میں تو بات آئی جاتی لوگوں کے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں محبوب فرما رہے ہیں لیکن آگے آیت کریمہ آ رہی ہے کہ قل انما آنا بشر مثل کم یوحائلیا میری طرف وہی آتی ہے اس کو سرکار نہ فرماتے صرف اتنا ہی فرما کر کے روک جاتے رب تعالیٰ ایوحائلیا کو آیت کریمہ کو بعد میں کہیں نازل فرما دیتا اس ترتیب سے آیت کیوں نازل ہو رہی ہے کہ قل انما آنا بشر مثل کم یوحائلیا اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں مگر مجھ پر وہی آتی ہے نبی کونین نے وہی کے لفظ سے انکار فرما دیا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری طرح بشر ہوں مگر تم اپنی زبان پر لگام لگانا تمہیں اختیار نہیں دیا جا رہا ہے مجھ پر وہی آ رہی ہے یہی فرق ہے میرے اور تمہاری بشریت میں اسی لئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی شان کا حال تو یہ ہے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا وہ دہن جس کی ہر بات جس کی ہر بات وہی خدا اور چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ اللہ اب آیت کریمہ آپ ذہن میں رکھو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھو کہ قل انما انا بشرم مثلکم ایوحی لگیا اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں اور اے محبوب تم انکو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر کے بھیجا ہے اور روشن کتاب دیا ہے قد جاکم من اللہ نور اے لوگو تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو نور بنا کر بھیجا ہے مگر محبوب تم کہ دو لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اب نبی کو نور بھی مانو اور نبی کو بشر بھی مانو سوال اٹھتا ہے کہ سبحانی صاحب آپ کہہ رہے ہو نبی کو نور بھی مانو اور نبی کو بشر بھی مانو ایک چیز ہے اور اس کو ہم اس طرح سے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں پیارے سن نبی کونین کو بشر مان کی خدا نہیں ہے نبی کونین کو بشر مان کی معبود وہ نہیں ہے نبی کونین کو بشر مان کی نبی کونین نہ ہمیشہ سے ہیں اور نہ ہمیشہ رہیں گے رب ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا رب قدیم ہے بقیہ سالی چیزیں حادث ہیں رب خالق ہے بقیہ سالی چیزیں مخلوق ہیں رب کو تو خالق مان محبوب کو مخلوق مان اس اعتبار سے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یعقیدہ رکھ کی نبی انسان ہیں اور نبی بشر ہیں مگر وہ افضل البشر ہیں وہ خیر البشر ہیں وہ بشیر نظیر ہیں وہ تاہا یاسین ہیں وہ سید المرسلین ہیں وہ نبی کونین ہیں وہ رحمت اللی العالمین ہیں اسی لئے رب تعالی ارشاد فرماتا ہوا ما ارسلناک اللہ رحمت اللی العالمین اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تو رب فرماتا ہے رحمت بنا کر کے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تمہاری طرف نور بنا کر کے اپنے محبوب کو بھیجا اپنے محبوب کو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے اپنے محبوب کو تمہاری طرف بشیر بنا کر کے بھیجا ہے اپنے محبوب کو تمہاری طرف سراجم منیر بنا کر کے بھیجا ہے اپنے محبوب کو تمہاری طرف تہا یاسین بنا کر کے بھیجا ہے اور یہ محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ کل انمانا بشرم مثلکم میں تمہاری طرح بشر ہو اور آنکھ بات آؤں تیارے آپ تو اپنی طرح سرکار کو بشر تسلد کرنے لگے اور سونچنے لگے کبھی لفظ تارہ پر بھی آپ نے سونچا تارہ کا مطلب اور ہوتا ہے اور حقیقت کا مطلب اور ہوتا ہے جیسے آپ مثال کہیں پر دے دے کہاں کی یہ ایسا پھول بنا ہوا ہے جیسے گلاب کا پھول ہے مثال کے طور پر آپ کی نگاہ ایک ایسے منقش کپڑے پر جاتی ہے جس پر گلاب کے پھول کی طرح سے پھول بنے ہوئے ہیں آپ سے سوال کیا جائے یہ بتاؤ یہ کس کا پھول ہے تو آپ کہہ دے تو یہ گلاب کا پھول ہے لیکن جیسی گلاب آتی ہے کیا اس پھول میں خوشبو آ رہی ہے جس طرح سے گلاب میں خوشبو پھیلتی ہے کیا اس پھول میں خوشبو پھیل رہی ہے بس یہی سے اپنے ذہن و فکر کو صاف کر لو کہ کپڑے پر منقش تو ہے گلاب کے پھول کی تصویر لیکن وہ حقیقت میں گلاب نہیں ہے وہ نسلے گلاب ہے تو جو گلاب ہے اس گلاب کی طرح جو تصویر پر گلاب کی پھول منقش ہے کیا اس کی طرح سے ہو سکتا ہے سمجھنے کے لئے اور تقریب فہن کے لئے جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پھول ایسے ہے جیسے گلاب کا پھول یہ پھول گلاب کی طرح سے ہے یہ پھول گلاب کے جیسا ہے بتائیے چلا حقیقت میں جو گلاب کا پھول ہے وہ اور ہے اور جو منقش ہے کپڑے پر تصویر وہ اور ہے یہ تو سمجھنے کے لئے کہہ دیا جاتا ہے میارے پیارے دوست اب آپ سمجھ لو لفظے مثل ہی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برطری واضح فرما رہا ہے صرف آقا کو اتنے فرمانے کا حکم ہو جاتا کہ محبوب تم فرما دو میں بشر ہوں مثل کم فرمایا ہی نہ جاتا مثل کم کہنے کی طرح ضرورت کیا آئی ہے مثل کم اسی طرح سے کہہ دیا گیا ہے تاکہ تم اپنی طرح مجھے نہ سمجھنا اپنی طرح مجھے خیال نہ کر لینا سن لو پیارے طرح اور چیز ہوتی ہے اور حقیقت میں چیز اور ہوا کرتی ہے آپ زندگی بر تھک جاؤگے اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو آج آپ کے جیبے میں ایک نوٹ ہے اس نوٹ کی کتنی بلی حفاظت ہوتی ہے اس نوٹ کو گڑی بناتے ہو اس نوٹ کو محفوظ کرتے ہو اس نوٹ کو بینک میں ڈال دیتے ہو اس نوٹ کو چھتا کر کے رکھتے ہو اس نوٹ کو ساف ستری جگہ رکھتے ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی تو کاغذ ہے جیسے عام طور پر کاغذ پان کھا کر کے پھینک دیے جاتے ہیں کل آپ اپنے جیب سے کاغذ نکالیے گا اور نکالنے کے بعد پانچ سو کی نوٹ اس میں آپ پان کو لپیٹیے گا اور تھوڑی دیر رکھے رہیے گا پھر کھائیے گا پان اور پھینک دیجئے گا کہ آپ ایسا کر سکتے ہو اگر کہا جائے نادان ایک کاغذ وہ ہو ہے جو اخبار کی صورت میں چھپ کر کے آیا اس میں پان لپیٹ کر کھا کر کے پھینک رہا ہے اور ایک کاغذ یہ ہے جس کی حفاظت کر رہا ہے تو اور سمیت کر کے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے معاملہ کیا ہے تب تک آپ کہہ پڑھو گے سبحانی صاحب آپ ایسا لگتا ہے کہ ذہن و فکر کھو چکے ہو وہ کاغذ اور یہ کاغذ برابر نہیں ہے اس کاغذ کی کوئی قیمت نہیں ہو گندے نالی کے لائق ہے مگر اس کاغذ پر گورمنٹ کی مہر لگ گئی ہے یہ کاغذ زمانت ہے ہمارے بولت کی یہ کاغذ زمانت ہے ہماری مالیت کی یہ کاغذ زمانت ہے ہماری حفاظت کی یہ کاغذ زمانت ہے ہمیں روزی لینے یہ کاغذ زمانت ہے ہمیں تجارت کرنے کے لیے یہ کاغذ زمانت ہے ہمیں سواری خریدنے کے لیے یہ کاغذ زمانت ہے ہمیں زمین خریدنے کے لیے اے پیارے ایک گور میٹ کی مہر کاغذ پر لگ جائیں تو وہ دوسرے کاغذوں کی طرح نہیں ہیں اور جو اللہ اپنے محبوب کو اپنے محبوب بلا کر کے بھیجیں وہ لوگ ان کی طرح کیسے ہو جائیں گے اور لوگ ان کی طرح کیسے ہو جائیں گے بلا تمثیل آپ سمجھتے چلو نبی اتونین کو بشر بشر کی رکھ لگانے والا انہوں نے اپنی زبان کو لگان دو اور ایمان کی حفاظت کرو دیکھو سنو سنو نبی بشر تو ہیں مگر نبیوں کو بشر بشر کی رکھ لگانا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں تھا قرآن عظیب میں رب تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوبوں کو بشر بشر کی رکھ لگانا یہ طریقہ کفار ہے وہ کافروں کا طریقہ ہے وہی اپنی طرح نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بشر کی رکھ لگایا کرتے تھے آؤ دیکھو تاجب کا مقام ہوتا ہے تم نبی کو نبی بھی مانتے ہو اور اپنی طرح ماذ اللہ مانتے ہو نبی کو تو اپنی طرح ابو جہل بھی نہیں سمجھا تھا بتاؤں کیسے اس نے نہیں سمجھا تھا اس نے نبی کو سرسیرے سے نبوت کا عدکاری کر دیا تھا وہ کہتا تھا محمد میں آپ کو نبی ہی نہیں مانتا ہوں اس لیے کہ اس نے اپنے نبی ماننے کی جو دلیل سرکار کے سامنے پیش کی ہے اس کو بھی واقعی کی روشنی میں سامنے لاؤ نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے پیارے بلکہ ذہن فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل حاضر ہوا اپنی مٹھی میں چند کنکریاں لیے ہوئے ہیں اور کنکریوں کو لے کر کے چھپا کر کے جاتا ہے محمد سرکار فرماتے ہیں ہاں وہ کہتا ہے محمد نبی ہو آقا فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں کہا جب نبی ہو تو کیا بتا سکتے ہو کہ میری مٹھی میں کیا چھپی ہوئی چیز ہے یہ سوال اور یہ جملہ ابو جہل کا یہ بتا رہا ہے کہ ابو جہل کا بھی خیال تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں تب ہی تو وہ مطالبہ کر رہا ہے محمد اگر نبی ہو تو بتا دو وہ سرکار کو نبی مانتا ہی نہیں تھا اور تم نبی کو نبی مان کر کیا اپنی طرح مان رہے ہو ابو جہل نے جیسے یہ کہا تو آقا نے چملہ دہرا دیا اے ابو جہل میں بتا دوں کہ میں کیا ہوں یا تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو چیز تیری مٹھی میں ہو خود بتا دے میں کیا ہوں اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو جہل کی مٹھی میں جو پتھر کے کنکریہ ہیں چھوٹی چھوٹی رب تعالیٰ ان کنکریوں سے یہ بھی تو کہلوا سکتا تھا کنکریوں کہہ دو کہ محمد تم ہی انسان ہو اور ابو جہل بھی انسان ہے لیکن محمد رسول ہے کنکریوں یہ کہہ دو لیکن نہیں پیارے دیکھو رب تعالیٰ کے محبوب جب ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل کنکریوں بتا دیں تیری مٹھی میں جو چیز ہیں وہ بتا دیں میں کیا ہوں کہ میں بتا دوں تیری مٹھی میں کونسی چیزیں ہیں تو اس نے کہا محمد یہ تو اور تاجت کی بات ہوگی کہ میری مٹھی میں جو چیز ہیں وہ بتا دیں کہ آپ کیا ہیں آقا اشارہ فرماتے ہیں تب تک اس کی مٹھی سے آواز آ رہی ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اس نے اپنے ہاتھ کو کھول دیا جھاڑ دیا کنکریوں زمین پر گر پڑتی ہیں اور ان کنکریوں سے پھر بھی آواز آ رہی ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وہ تھوڑی دور چند قدم ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اے محمد تمہارا جادو ماذا اللہ کنکریوں پر بھی چل گیا وہ ظالم سرکار کو جادوگر مانتا تھا نبی نہیں مانتا تھا اور تم ہو کہ نبی کو نبی مان رہے ہو اور یہ بھی جملہ اپنی زبان پر لے آتے ہو کہ نبی کو چھپی ہوئی چیزوں کا علم نہیں تھا یہ بھی جملہ اپنی زبان پر لے آتے ہو کہ نبی ہماری طرح تھے ماذا اللہ رب العالمین نبی کو اپنی طرح نہ سمجھو پیارے نبی کو اپنی طرح سب سے پہلے پہلے شیطان نے سمجھا ہے اور نبی کو مردہ سب سے پہلے شیطان نے کہا ہے رب تعالیٰ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کہ ایک ہزار برس تک عبلیس جہنم میں رہا اور رب تعالیٰ نے پھر حضرت نوح فرماتے ہیں کہ عبلیس کو جہنم سے نکالا اور نکالنے کے بعد رب نے فرمایا اے عبلیس آج بھی تو اگر آدم کی قبر کا سجدہ کر لے تو میں تیری غلطی معاف کر دوں تو وہ ظالم اس وقت بھی بول پڑتا ہے اے رب العزاد جب میں نے آدم کو اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا تو اب کیا سجدہ کروں گا جب وہ مردہ ہو گئے ہیں جب وہ زمین میں چلے گئے ہیں بتائیے چلا کہ نبی کو سب سے پہلے مردہ کا لفظ جس نے کہا ہے وہ عبلیس آئے آج تم بھی تو یہی کہہ رہے ہو کہ نبی کونین نے فرمایا ہے کہ ایک دن میں بھی مر کر کے مٹی میں ملنے والا ہوں اور میرے دوست جب میں نمی نمی نبی میں حج کرنے کے لیے گیا تھا تو مجھے جبتہ کے ائرپورٹ پر ایک کتاب دی گئی آہ دکھی دل ہے تو عرض کر رہا ہوں سن لو جو حجاج کرام جاتے ہیں ان سے بھی پوچھ لو جب دائرپورٹ پر جب واپس ہوتے ہیں حج کر کے تو ان کو ایک کتاب دی جاتی ہے قرآن دیا جاتی ہے مگر قرآن کو کھلا ہوا دیا جاتا ہے اور کتاب پیکٹ میں باندھ کر کے دی جاتی ہے مجھ کو بھی وہ کتاب پیکٹ میں باندھ کر کے دی گئی تو میں سمجھا کہ چھوٹی سائز میں چھوٹے تختی میں قرآن عظیم ہے میں اس کو چوم لیا سینے سے لگا لیا پھر جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ قرآن کھلا ہوا دیا جا رہا ہے تو میں نے عربی میں پوچھا کہ کیا یہ قرآن نہیں ہے تو کہتا ہے کہ لا قرآن نہیں ہے وہ بلکہ وہ کتابیں ہیں شیخ الاسلام والمسلمین کی میں نے سوچا یا اللہ شیخ الاسلام والمسلمین کی کتابوں کو پیکٹ میں باندھ کر کے دیا جاتا ہے اور قرآن کو کھلا ہوا حاجیوں کو دیا جاتا ہے کیا ضروری ہے کہ ہر ہر آجی جدہ کے عشتے سن سے جب جہاز پر صدار ہونے لگے تو عضو کے ساتھ ہو وہ بیچارہ قرآن کو ہاتھ میں لے لیتا ہے وضو سے ہو یا غیرے وضو سے ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نجد کبھد معاشا تم قرآن کو کیوں نہیں پیکٹ میں باندھ کر کے عزت و اعترام کے ساتھ دے رہے ہو تم اپنے شیخ الاسلام والمسلمین کی کتاب دے رہے ہو میں جب جہاز میں بیٹھا تو اس پیکٹ کو کھول ڈالا اور کھولنے کے بعد خدا کی قسم جب پہا تو آنکھوں سے آنسو بھہ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے روزے کی زیارت کر کے ہم آ رہے ہیں اور آپ کو اس طرح سے تکلیف دی جا رہی ہے فوراں پہلی پہلی سطر میں یہ تحریر پڑھنے میں آتی ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر میں مردہ ہیں اور جب ان کو کوئی سوال سلام کرتا ہے تو پھر روح جواب دینے کے لیے لوٹا دی جاتی ہے فوراں میں اس ذہن میں گوارہ کیا کہ یہ ابلیس کی بولی ہے نبی کو تو ہر دن سلام کیا جا رہا ہے ایک نیت کا بھی وقفہ نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کو سلام نہ کیا جائے تو روح کا پلٹائی جاتی ہے یہ ظالم نبی کو مردہ قرار دے رہا ہے ماذا اللہ اور نبی ایک کونہ ان کی شان میں توہید کر رہا ہے پھر توہین کے کیسے کیسے جملے اس میں ہیں بات کر کے میں نے رکھ دیا ضرورت پڑے گی تو آپ کو دیکھایا بھی جا سکتا ہے لیکن اے مسلمانوں اپنی زبان کو تم سبھالو کیوں آپ کو کہا گیا کہ نہیں نہیں محبوب کی شان میں توہین نہ ہونے پائے آؤ دیکھو محبوب کی شان میں توہین ہو گئی تو تمہاری ایمان کا جنازہ نکل جائے گا لفظ بشر پر رکھ ہر دم لگاتے رہتے ہو یا قرآن میں جب رب نے فرمایا ہے کہ تمہاری طرح میں بشر ہوں تو مانا کیوں نہ جائے نبی کو بشر نبی کو نہ بشر مان ہوگے تو صحیح کافی رہ جاؤ گے سوال اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنی طرح نبی کو کیسے بشر مان رہے ہو اور تمہیں رکھ لگانے کے لئے کہاں کہا گیا ہے تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و طلب کو پکارو تو یا رسول اللہ کہ کر کے پکارو یا حبیب اللہ کہ کر کے پکارو جو صحابہ کا طریقہ تھا صحابہ نے کبھی نہیں کہا تھا نبی کونہون کو یا اجوہ الرجل اے مرد ذرا ہماری بات سن لو جب جب وہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے تو عرض کرتے تھے یا نبی اللہ یا رسول اللہ وہ نبی اللہ اور رسول اللہ سے عرض کرتے تھے بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک ہے وہ کبھی کبھی یہ کبھی بھی صحابہ یہ نہیں کہتے تھے یا محمد ہماری بات سن لو سرکار کا نام تک نہیں لیتے تھے عدد کے وجہ سے اس لئے کہ رب تعالیٰ نے لفظے یا محمد سے قرآن میں اپنے محبوب کو نہیں پکارا ہے اپنے محبوب کو پکارا ہے تو محبوب کے جو القاب و عداب ہیں اس القاب کے ساتھ یا کا لفظ لگایا گیا ہے یا محمد رب تعالیٰ نے کہہ کر کے نہیں پکارا عدب کا تقاضہ رب دے رہا ہے اے میرے بندوں جب میں اپنے محبوب کو محبوب کے ذاتی نام کے آگے یا کا لفظ نہیں لگا رہا ہوں یا رسول کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے یا نبی کہہ کر پکارا گا رہا یا محمد کہہ کر کے نہیں تو تمہیں کبھی اختیار ہوتا ہے کہ تم میرے محبوب کا نام ہر دم بار بار لیتے رہو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب جب سرکار کا نام محمد لو تو سرکار پر دروش شریف پڑھ لیا کرو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھا کرو جس کا نام محمد ہوگا منادی قیامت کے دن ندا دے گا کہ جن معالدہ ان نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہے رب تعالیٰ نے ان سب کی بخشش فرما دی وہ بخش دیئے گئے ہیں ذرا نبی کے نام کی برکت ملاحظہ کرو پیارے بشر کی رکھ لگانے والو کیا تمہارا نام رکھ دیا جائے تو تمہارے نام پر نجات ہوگی یہ نبی کا نام ہے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنا نام میرے نام پر رکھا اس کو جہنم کی آج چھو نہیں سکتی ہے آؤ ذرا دیکھو بشر کا رکھ لگانے والو آج تمہارے ذہن و فکر کی یہ نحوست ہے پیارے جو ہم یہ دن ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں اسی ہندوستان کا ایک سلطان ہے جس کو سلطان محمود غزنبی کہا جاتا ہے جو سرکار غازی پاک بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے معمو ہیں حضرت سلطان محمود غزنبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ کے وزیر تھے آیاز اور آیاز کے ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا محمد اسی بات کو سن لو اس کے بعد اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ان لوگوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنی زبان اور اپنے ایمان کو برباد نہ کرو دیکھو وہ سلطان ہے محمود غزنبی جس نے سومنات کا قلعہ سترہنی بار پتا کیا تھا وہ محمود غزنبی ہیں جنہوں نے عشق رسالت کا پیغام نشر فرما دیا تھا پورے بھارت میں وہ محمود غزنبی ہیں محمود غزنبی کے وزیر کا لڑکا آیاز کا محمود نام ہے جب محمود غزنبی کو کبھی کبھی ضرورت پڑتی تھی تو محمود غزنبی کہتے تھے محمود یہ کام سن لو محمود یہ کام کر لاؤ یہاں چلے جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ یہاں اٹھ جاؤ ایک روز حضرت محمود غزنبی بیٹھے ہوئے ہیں کہ تب تک اچانک ان کو ضرورت پڑ گئی انہوں نے گھوم کر کے دیکھا کہا اے آیاز کے لڑکے سن سلا کام کر لے تب تک آیاز چونک پڑے کہ ہر دن تو بادشاہ میرے لڑکے کا نام لیتے تھے لیکن آج کیوں نام نہیں لیا ہے آج کیوں میرے لڑکے کا نام لے کر کے نہ پکارا میری نسبت سے پکارا ہے تو آیاز پوچھ پڑے اے حضور آپ یہ بتائیے کہ جب ہر دن آپ میرے بیٹے کو پکارتے تھے تو محمد کہہ کر پکارتے تھے اور آج جب آپ میرے بیٹے کو پکار رہے ہیں تو میرے نام کی طرف نسبت کر کے پکار رہے ہیں وجہ کیا ہے تو قربان جاؤ حضرت محمود غزنبی پر علامت تھے تھوڑے تھے سب پر غالی تھے اس کے رسول کا چراغ جل رہا تھا اور جب سے تم نے نبی کونائن کی شان میں توہین کر دی ہے تو زلط اور رسوائی کے بازل تمہارے اوپر رات دن بھرس رہے ہیں آؤ دیکھو حضرت محمود غزنبی کے بارے میں تباسم فرمود وہ ہس پڑے وہ گریخ تو رو دیا حضرت محمود غزنبی پہلے تو ہسے اور اس کے بعد رو پڑے کہتے ہیں اے آیاز سن تیرے بیٹے کا نام آقا کے نام پر ہے میں جب ہر روز تیرے بیٹے کا نام لیتا تھا تو میرا وضو رہتا تھا آج اچانک مجھے ضرورت پر گئی میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام نہیں لیا اور تیری طرف لزبت کر کے پکارا عدب ہے یہ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قوت عشق سے ہر پاست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے ذرہ در اقبال کے عشق و محبت کو ملاحظہ کرو کہ قوت عشق سے ہر پاست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے نبی کونین صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ عدب و احترام ہے اس لیے تو حضرت اللہ مابض الرحمان جامیر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار بار بو شویم کہن زی مجھ کو گلات انوز نام تو گفتن کمالے بے عدبیس اگر ہزار بار بھی میں اپنے موہ کو مشک اور گلاف سے دھل لوں یا رسول اللہ اور پھر بھی آپ کا نام لو تو عدب کے خلاف سمجھتا ہوں ہزار بار مشک اور گلاف سے موہ دھلنے پر اور نبی کا نام لینا پھر بھی عدب کے خلاف سمجھ رہے ہیں اور یہ بیچارے ایک پہوا تمباکو موہ میں ٹھونسے آئیں نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں پانچ بیڑا پان بھکو سے آئیں نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا مسواق نہیں کر رہے ہیں نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں ان کے موہ سے بدبو آ رہی ہیں نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں یہ چھولے تو جسم بدبو کرنے لگے نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں ذرا دیکھو حضرت اللہ مابت الرحمان چامی کو عشق رسول ہے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہزار بار مشک اور گلاف سے موہ کو دھل لو اور پھر بھی آپ کا نام لو تو بے عدمی سمجھتا ہوں یا عشق رسول کا عقیدہ ہے یا نبی کے ماننے والے کا عقیدہ ہے یا ان کا ذہن و فکر ہے اور تمہارا ذہن و فکر ہے ماذا اللہ رب العالمین کہ نبی ہماری طرح ہے نبی ہماری طرح ہے یہ بشر بشر کی رک نہیں ہے بلکہ سر سر کی لٹ رک ہے تم سر سر لگایا کرتے ہو نبی یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہم کو بشر کی رک لگا لگا کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو اور اپنے ایمان کو پرباد نہ کرو پیارے نبی ہماری صلی اللہ علیہ وآلہم کو جب صحابہ عرض کرتے تھے تو رحمت اللہ علیہ وآلہم کہ کر کے پکارتے تھے یا رسول اللہ کہ کر کے پکارتے تھے یہ ساری نظیریں تمہارے لیے موجود ہیں یہ سارے مثال آپ کے لیے موجود ہیں نبیہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہم کی ذات تو ذات ہے نبی کے خیال و فکر کو اگر کسی نے اپنی طرح کہہ دیا تو قرآن گواہی دے رہا ہے وہ کافر ہو گیا وہ مسلمان نہیں ہے نبی کونین کی سونچ کو ذکر کو رائے کو اگر کسی نے اپنی طرح کہہ دیا اٹھاؤ دسمہ پارے کی آیت کریمہ سورہ توبہ شریف ہے تیرہ ہمارکو ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانے سار جب روم ملک کی طرف جانے لگے تو کچھ لوگ پیچھے پیچھے تھے بتایا جاتا ہے کہ تین لوگ تھے وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ محمد کا خیال ہے کہ ہم ملک روم پر غالب آ جائیں گے کتنا بڑا ملک وہ اور ان کے ماننے والے بھی اتنے تھوڑے صرف مختصر لوگ ہیں کہہ کر کے وہ آگے بہتے رہے جب وہ آپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہو گئی لا تا تذرو قد کفر تم بادا ایمانکم تم بہانے نہ بناو تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد رب کے محبوب نے بلایا کہا تم تینوں ادھر آ جاؤ تمہارے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تم راستے میں کیا کہہ رہے تھے ہمیں ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے تھے آقا نے فرمایا صحی صحی بتاؤ کیا کہہ رہے تھے اور کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے صرف اپنی زبان سے اتنا ہی کہا تھا کہ محمد کا خیال ہے کہ ہم ملک روم پر غالب آ جائیں گے کہاں وہ لوگ زیادہ کہاں ہم تھوڑے بس اتنا ہی ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ رب کے محبوب ارشاہت فرما تے تم کافر ہو چکے رب تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے لا تا تذرو قد کفر تم بادا ایمان کم تم بہانے نہ بناو ہیلے نہ بناو تم مومن نہیں رہ گئے کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد جاؤ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اس لیے کہ تم نے محبوب کی رائے کو اپنی طرح سمجھ لیا کہ جیسے تمہاری رائے غلط ہو سکتی ہے تمہارا خیال غلط ہو سکتا ہے آرہ ایک مضبوط حوالہ دیتا ہوں نوٹ کرو اس حوالے کو تب کتاب ہے ابن جریر شریف اور دوسری کتاب کا نام ہے عبریز شریف عبریز نام ہے کتاب کا عبریز شریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان کا تذکرہ صحابہ نے کیا وہ نوجوان کیسا تھا عبادت گزار تھا عابد تھا زہیر تھا سجدے کسرت سے کرتا تھا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگوں میں ایک نوجوان ہے جو خوبصورت ہے عبادت گزار ہے بہت عبادت پر کرتا ہے سرکار سے صحابہ یہ عرض ہی کر رہے تھے تب تک وہ نوجوان سامنے آ گیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی نوجوان ہے جس کو ہم بتا رہے تھے آقا نے نوجوان کی طرف دیکھا نوجوان نے سرکار کو سلام کیا سرکار نے ارشاد فرمایا تم ہی ہو جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے وہ سرکار کو سلام کر کے کھڑا ہو جاتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو اپنے دل میں یا نہیں سوچ رہا ہے یہاں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے سرکار اس کے دل کے بھید کو پکل رہے ہیں دیکھو اے غیبِ نبی پر بحث کرنے والوں نجدی ذہن فکر رکھنے والوں آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو ابھی نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں تیری طرح کوئی نہیں ہے اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں ابھی ابھی یہ سوچ رہا تھا آقا غضب فرماتے ہیں ناراضگی کے آثار چہرے نبوت پر صاحب ہوئے نوجوان ہٹ گیا گیا مسجد میں نیت بان لیا نماز پڑھنے کی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا ذرا جملے پر غور کرو عبریس کتاب اٹھا کر کے دیکھو ان سے پوچھو جو رات دن کتاب کا حوالہ دیتے ہیں یہ بخاری شریف میں ہے یہ پرودی شریف میں ان کے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہے بخاری شریف کو صحیح سائی اور بخاری کا حوالہ دیتے ہیں ایک کلو مایل پیر میں لگی ہے دار میں رہتے ہیں بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں پچاس پرس بھی کتابیں پڑھنے کے بعد ان کے ماہ و سہن میں باتیں نہیں آتی ہیں اور یہ پچاس دن پر کر کے مولوی بن کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات بخاری شریف میں ہے بخاری شریف میں کیا یہ بھی ہے کہ رمضان شریف میں چندہ اصول کے لئے فراد کرو کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ پچاس کا پانسو بنا دو کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ داری چھلاتے رہو کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ کانٹا مارتے رہو کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ دوسرے کا حق مارتے رہو کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ سننی کی دکان پر سننی بن کر چندہ لیتے رہو کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی دکان پر جاؤ تو مسخرہ کپن کا اختیار ترقی کا اختیار کرتے رہو کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ رابھر سنیمہ دیکھو کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں ٹیلی ویزن رکھو کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہو کہ نماز ایک وقت کی نہ پہو کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہو کہ رات دن سرکار پر بہت کرو تو دے عشق محمد پہاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اے بخاری ہی میں موجود ہے ربیت علمی و اسطینی ایوکن مسلی تم میں سے میری طرح کون ہے مجھے تو میرا حق کھلاتا اور پلاتا ہے بخاری میں یہ موجود ہے بخاری میں موجود ہے رحمت اللی لالبین ہو بخاری میں موجود ہے بشیر و نظیر ہو بخاری میں موجود ہو نبی ہو بخاری میں موجود ہے سراجم منیر ہو بخاری میں تو یہ ساری باتیں میرے آقا کے لئے ہیں سون عبریز کا حوالہ پیارے آقا کریم اشاعت فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا جو نبی کو اپنی طرح نہیں بلکہ یہ سمجھ لے کہ یہاں میری طرح سے کوئی نہیں ہے صرف اتنا ہی سوچ لے نبی فرماتے کون ہے اس کو جو قتل کرے گا اب حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں مار دیتا ہوں جب گئے مسجد میں دیکھا تو یہ نیت باندھے ہے سوچنے لگے کہ نمازی کے لئے تو سرکار نہیں ایسا فرمائیں گے پلٹ پڑے اور کرتے یا رسول اللہ وہ تو نیت نماز کی باندھ لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے یہ ذہن فکر نے فیصلہ کیا کہ نمازی کے لئے سرکار ایسا کیوں کہیں گے کھوئی دوسرا ہے ہو سکتا ہو دب تک حضرت عمر فاروق اعظم اٹھے میں مار دوں گا اس کو تلوار لے کر پہنچے تو وہ قیام سے رکو میں جا چکا تھا اور رکو سے اٹھ کر سجدہ میں جا رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم دیکھتے رہے پلٹ پڑے میرے سرکار سجدہ کرنے والے حکو کرنے والے قیام کرنے والے کے بارے میں ایسا کیوں کہیں گے پیچھے ہی سے دیکھ کر لوٹ پڑے سب تک میرے آقا نے ارشاد فرماتے کون ہے جب اس کو مارے گا مولا ایک کائنات نے تلوار کھیچی یا رسول اللہ میں اس کو مار دوں گا آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں علی تم ضرور اس کو مار دیتے لیکن پاؤو تب میرے آقا یہ فرما رہے ہاں تمہارا جوش ایمانی ہے کہ تم مار دیتے مگر پاؤ تب یعنی پاؤ گے نہیں اب جب حضرت علی تلوار لے کر پہنچے تو وہ مسجد سے نماز پڑ کر نکل گیا تھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارش کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے سرکار وہ نماز کی نیت باندے ہوئے تھا میں نے چھوڑ دیا وہ رکوم سجدہ میں جا رہا تھا میں نے چھوڑ دیا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے آقا فرماتے ہیں سنا اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو قیامت تک میری امت کے درمیان فتنہ ہوتا ہی نہیں اتنا ختم ہو جاتا قیامت تا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آقا فرماتے ہیں مشیطِ الٰہی سے تھوڑے تم چھیر چھار کر سکتے ہو رب کی مشیط رب کا ایرادہ رب کی مشیط آقا سے صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مگر وہ تو نمازی دیکھنے میں آیا آقا فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی لونگ ہوں گے اگلے زمانے سے لے کر پچھلے تک کہ وہ نماز پڑھائیں گے روزہ رکھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے یہ اسی کے متبعین ہوں گے اور اسی جیسے کی اتباع کرنے والے ہوں گے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو کہا کہ کون ہے اس کو قتل کرے گا اس نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ یہاں میری طرح کوئی نہیں ہے اور آپ نبی کے بارے میں سوچ رہے ہو ماز اللہ کی نبی ہماری طرح ہیں زبان سبھالو نبی کونین کو خدا کی قسم یزیدیوں نے اپنی طرح نہیں کہا اور تم حسینی بننے کا دعویٰ کر رہے ہو اور اپنی طرح کہہ رہے ہو کیا کربلا کے میدان میں کوئی بتا سکتا ہے کہ امام حسین نے کہا ہو یزیدیوں تم میرے نانا کو اپنی طرح کہتے ہو کیا تاریخ کا کوئی حوالہ آپ کے سامنے آئے گا کہ امام حسین نے کربلا میں مطالبہ کیا ہو اے زید کے ماننے والوں تم میرے نانا کی شان میں توہین کرتے ہو امام حسین کی جنگ تو صرف یہی تھی کربلا کے میدان میں بھی ایک نیک کو ایک برے کی طرح نہ سمجھا جائے اور ایک برا کو ایک نیک کی طرح نہ سمجھا جائے اور یزیدی سمجھ رہے تھے کہ نہیں برے اور نیک دونوں ہی ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں اسی فارق کو جدا کرنے کے لیے نبیوں کون ہیں ان کے نماز سے امام حسین نے اپنی جان دے دی تھی اور اسے ہمیں فکر دے دیا تھا اے لوگوں نہیں نہیں نہ تو نیک اور برے ایک طرح سے ہو سکتے آئیں اور نہ برے اور نیک ایک طرح سے ہو سکتے آئیں تو جب برائی کرنے والا اور نیکی کرنے والا علم رکھنے والا اور نا علم رکھنے والا یہ دولوں برابر نہیں ہو سکتے تو نبی امتی سے کیسے برابری میں آزدک سے آئے اور امتی نبی کے بر کیسے ہو سکتا ہے سنو کتاب کا حوالہ لے لو یہ لوگ جو بشر بشر کی رکھ لگاتے رہتے ہیں ان کے ایک مولانا ہے مولوی قاسم نانو تبی کتاب کا حوالہ سن لو بھائی پورا نہ ماننا یہ لوگ خالی چلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو سبحانی صاحب کو نہ نماز پر تقریر کرتے ہیں نہ روزہ پر تقریر کرتے ہیں نہ حج پر تقریر کرتے ہیں بس خالی مولوی لوگ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں عجیب بات کر رہے ہو یار میں آپ کو لڑاتا ہوں نبی کی توہین جو کرے بتا دوں کہ یہ نبی کی توہین کر رہا ہے اس سے حشیار رہو یہ لڑائی ہے اگر یہ لڑائی ہے تو یہی تو ایمان ہے نبی کے دشمن سے لڑنا ہی تو پیارے یہی تو ایمان ہے سنو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بشر کی رکھ لگانے والوں کتاب کا حوالہ لوٹ کرو میں کتاب کے حوالے میں جا کر کے آپ کو صرف عبارت پڑھ کر سنا دوں گا میری عادت یہ نہیں ہے کہ ان عبارتوں کی تشریح میں کروں ہندی کی اور چندی اپریشن کروں نہیں سنو کتاب تحضور الناس میں لکھا ہوا ہے پسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں پسا اوقات کا مطلب کبھی کبھی امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں بس انتظامیہ سے میں پانچ منٹ کا موقع لے رہا ہوں پانچ منٹ ضرور شریف پڑھو اللہم صلی اللہ صحیح نا مولانا محمد مادنی الجود والکرم والا علیہ و بارک و سلیم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یہ آخری بات بہت پیٹنٹ بتانے جا رہا ہوں پیارے ایمان آپ کا محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن تھوڑی سی میں آپ کو زحمت بھی دوں گا میں تقریر وہ پوری بھی کرلوں اور کام ایک ہو جائے ہمارے ساتھ ایک مولانا نظیر صاحب تبلہ آئے ہیں ان کا مدرسہ بن رہا ہے روز یہ ہوتا ہے کہ سبحانی صاحب ہمارے لئے کچھ کہ دیجئے ہمارے لئے کچھ کہ دیجئے تو بتاؤ میں اتنا کچھ کہ رہا ہوں تو کچھ کہنے کی اجازت آپ دیتے ہیں مولانا صاحب کے مدرسے میں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا چندہ دے دیجئے تو انشاءاللہ دانہ دانہ راست ہو جاتی ہے مولانا صاحب کے لئے آپ حضرات ایک دوسرے کو ہاں سے دے کر کے بھیج دیں آپ خود اٹھائیں اور دے دیں تھوڑا تھوڑا چندہ پیارے حضرت امام حسین کے نام پر تو پھر میں آپ سے انشاءاللہ کچھ حرض کروں گا لیکن بہت ضرورت ہے ان کو اور بڑی پریشانیوں کا حال اٹھی میں ہوتا ہے تو آپ جانی رہے ہیں مدارس عربیہ پر تکیریں کی جائیں تو آپ سنچو گے کہ سبحانی صاحب یہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں بھر سے سارا جہاں تو پیاسہ دکھائی دیتا ہے یہ ہمارے مدارس عربیہ ہی ہیں تو جن سے ہمارا دین کا جوش باقی ہے یہ مدارس عربیہ ہی کا نتیجہ ہے جو سبحانی صاحب کہ آپ اپنے دین و ایمان کی بات سن رہے ہو تو آپ آتے جاؤ اور چھپکے سے باٹھتے جاؤ آخری بات سن لو بساوقات امتی عمل میں نبی سے بہت سکتے ہیں اس جملے پر غور فرمائیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا کسی نبی کی ذات ہو کسی نبی کا کوئی امتی سرکار سے یا کسی نبی کا کوئی امتی اپنے نبی سے عمل میں کبھی بہت سکتا ہے چاہے وہ رات دن عبادت کرتا رہے پیارے سن لو پہلے انسان اور انسانوں میں پھر دو طرح کہ انسان ایک کافر انسان ایک مومن انسان اب کافر کو چھوڑ دیجئے مومن کے بعد پھر مومن سادت مومن سادت کے بعد پھر ولی ولی کے بعد پھر عبدال عبدال کے بعد پھر قطب قطب کے بعد پھر اوتاد اوتاد کے بعد پھر افراد افراد کے بعد پھر مخدومین مخدومین کے بعد پھر جہاں اور درجے ہیں ولایت کے پائے جاتے ہیں سلوک کا درجہ پائے جاتا ہے جذب کا درجہ پائے جاتا ہے اس کے بعد اور درجے آگے بڑھتے ہیں یعنی آخری درجہ ولایت کا جو ہوتا ہے وہ غوثیتِ کبرا کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ولایت کے درجے ختم ہوتے ہیں تو تابعی کا درجہ شروع ہوتا ہے پھر تابعی کے درجوں میں تمام درجیں ہیں پھر صحابی کا درجہ شروع ہوتا ہے پھر صحابی کے بعد افضل صحابی کا درجہ شروع ہوتا ہے پھر افضل صحابی کے بعد نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے پھر نبی میں رسول کا درجہ شروع ہوتا ہے پھر رسولوں میں سب سے افضل رسول کا درجہ شروع ہوتا ہے پھر سارے افضل رسولوں میں ان سے جو افضل رسول ہوتا ہے ان کا درجہ شروع ہوتا ہے یعنی مرد مومن سے لے کر کے نبی تک قربیان میں ستائیس درجے ہیں ستائیس درجے ایمان کے ہیں اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہو کہ ستائیس درجے کے نیچے مومن کا درجہ تو زیادہ سے زیادہ مومن ہے یہ زیادہ سے زیادہ ولی بن جائے گا اور ستائیس درجہ کے بعد پھر صحابیت کا درجہ اور صحابیت کے درجہ کے بعد نبوت کا درجہ اور نبوت کے درجہ کے بعد پھر رسالت کا درجہ اور رسالت کے درجہ کے بعد تو رسولوں کا امام ہے ان کا درجہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لئے تو فرما اچھا ہمارا نبی ہمارا نبی تو ایک مومن سے لے کر کے نبی تک درمیان میں مومنین کے اولیاء کے ستائیس درجے ہیں ایک درجہ بھی صحیح صحیح نہیں ملا ہے اور ستائیس درجہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی طرح بن رہے ہیں ذرا غور کرو تم فرما دے محبوب تمہاری طرح بشر مگر مجھ پر وہی آتی ہے نبی کونین نے یہیں فرق بتا دیا کہ مجھ پر وہی آتی ہے میرے اور تمہارے درمیان بشریت کا یہی معاملہ ہے صحابہ نے اپنی زندگی کی مثال پیش کر دی اور حضرت امام حسین میں تو کربلا کی سرزمین پر سارا معاملہ پیش کر دیا تھا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکیوں کا دستور مرتب کیا ہے وہ دستور نہ بگڑنے پائے تو آقا نے جو ایمان کا دستور مرتب کر دیا ہے مسلمانوں وہ دستور کہتے بگڑے گا اور کیسے بگاڑ لوگے اس لئے نجات نبی کے نام پر ہے کامیابی نبی کے نام پر ہے سب کچھ نبی کے نام پر ہے تب ہی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کی محمد سے افاد تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں ڈاکٹر اقبال کا اس شیر کو آپ نے سمجھا کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے رب کی بارگاہ ہمیں اپنا عریضہ پیش کیا میرے مولا ہمیں عبادت کرتے ہیں ہم ریاضت کرتے ہیں ہم مسجد بناتے ہیں اور ان کی تلاوت کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال کرتے ہیں گویا رب فرما رہا ہے اے میرے بندو کی محمد سے افاہ تو ہم تیرے ہیں اگر تم میرے محبوب سے افاہ داری کر دوگے تو ہم تمہارے ہو جائیں گے کی محمد کے افاہ تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و قلم تیرے ہیں رسول کے اشاق بن جاؤ تو لوہ و قلم آپ کے قبضہ میں ہوں گے دھرتی آپ کے قبضہ میں ہوگی سمندر کی تغیانی آپ کے قبضہ میں ہوگی ہشر و نشر کا سارا معاملہ آپ کے لئے غیر پر ہوگا اللہ اکبر اللہ نے اپنے حبیب پیشان میں انشاد فرمایا تاکہ اے میرے بندو میرے محبوب کی خوبیوں کو دیکھنے کے ساتھ تم محبوب کو خدا نہ کہنا اور موجزات اور کرامتوں کو دیکھنے کے بعد تم محبوب کو اپنی طرح نہ کہنا اسی لئے صحابہ نے اپنی مقدس زندگی کا ایک ایک کارنامہ پر مثال پیش فرمایا ہے ہمیں اور آپ کو صحابیوں کے عقیدے پر عقیدہ رکھنا ہے اور صحابیوں کے نقش قدم پر چلنا ہے سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھے رہے ہیں اور سلام اس پر برو کو جس نے فرمایا کہ نیرے ہیں اللہ حوالا سی ڈی 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 آڈیو ویڈیو پرچار کیسٹ بنوانے کے لیے تشریف لائن لیمرا ایجنسی گونڈوڈ چورہ ہاں امین آباد لکنو موبائل نمبر 99355555789 دوسرا نمبر 9305328319 موسیقی